السلام علیکم وعلیکم السلام بلال بھائی خیریت ہے آج یہاں کیسے الحمدللہ بھائی میرے ذہن میں ایک سوال تھا وہ کیا بھائی بھائی میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالی سے کیا مانگو کچھ ایسا بتائیں کہ میں جب اللہ تعالی سے بار بار مانگو بھائی ہر دعا میں ہمیں اللہ تعالی سے عافیت مانگنی چاہیے جزاک اللہ بھائی اچھا بھائی کیا آپ کا وہ کام ہو گیا ہاں کام تو ہو گیا بھائی اچھا میں تم کو ایک بات بتانا تو بھولی گیا ہے بھائی وہ کیا ہے بھائی بھائی مجھے دراصل ایک دعا پتا چلی ہے جو ہمیں اگتم کسرس سے اپنے اللہ تعالی سے مانگنی چاہیے اچھا وہ کیا ہے میرے بھائی بھائی کل مجھے فیض بھائی نے بتایا کہ اللہ تعالی سے ہمیں کسرس سے آپیت مانگنی چاہیے اچھا بھائی تو آدم ان سے کوئی نئی دعا معلوم کر گیا تھا چلیے بھائی پر بھائی وہ ہمیں ملے گی کہاں پر ہم مصر کے بعد جہاں ملتے ہیں وہیں پر ملے گی چلو پھر وعلیکم السلام اور خیریت بھائیو بھائی کل آپ نے ہمیں ماشاءاللہ بہت اچھی دعا بتائی تھی آج کچھ اور نہیں ہے اور اچھی دعا سکلا دے ہمیں بھائیو اللہ سے ہمیں آفیت مانگنی چاہیے بھائی آپ نے کل بھی آفیت کری تھی اور آپ نے آج بھی آفیت کہا ایسا کیوں میرے بھائی ایک مرتبہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ہے انہوں نے عرض کیا کہ میں اللہ سے کیا مانگو تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سے آفیت مانگو پھر جب وہ دوبارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور پوچھے کیا مانگو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آفیت مانگو تو فیض بھائی یہ آفیت ہے کیا چیز میرے بھائی بزرگ فرماتے ہیں کہ آفیت ظاہری اور باطنی ہر پریشانی سے چھٹکارے کا نام ہے